نحمد و نسلی و نسلیم اللہ رسول کریم عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد میں آپ تمام اعباب سے آج بڑے عرصے بعد مخاطب ہوں اور اس کی وجہ بنی میرے دوست بھی ہیں اور میرا ان سے بہت عرصے کا تعلق ہے مسعود احمد خٹک ایڈوگیٹ صاحب مسعود احمد خٹک صاحب سے میری جہاں تک شناسائی ہے وہ گزشتہ تین چار سال پہ محیط ہے اور میں نے ان کو بہت ہی ایک مہنتی وکیل پایا ہے اور انہوں نے وقالت میں جو پریکٹیکل سٹیپس ہیں جن مرائل سے گزرنا پڑتا ہے جب بھی کوئی لٹیگیشن شروع ہوتی ہے جن پریکٹیکل سٹیپس سے ایک لائر کو گزرنا پڑتا ہے ان کی رینمائی کے لیے دو کتابیں مرتب کی ہیں مصنف ہیں دو کتابوں کے اور اس میں پہلے انٹرڈکشن ٹو لٹیگیشن ہے اور پھر اس کو سپلیمنٹ کیا گیا ہے پریکٹیکل اپروچ ٹو لٹیگیشن یہ دونوں کتب شروع ہوتی ہیں بیسک جہاں انسٹیٹیوشن ہوتی ہے سیول سوٹ کے حوالے سے اور کرمینل سائٹ پر جو بیل میٹر ہیں ان سے شروع ہوتے ہوئے یہ کتب چلتی ہیں اور آگے اور سپریم کورٹ کی سٹیج تک جاتی ہیں اور بتاتی ہیں کہ ایک جب بھی لٹیگیشن کی ابتدا ہوگی تو وہ کیسے ہوگی اس میں کیا مراحل ہوں گی ایک سیول سوٹ کے ساتھ جیسے کہ ایک سیول سوٹ کے ساتھ کیا کیا لسٹ آف وٹنسز لگے گی لسٹ آف ریلائنس لگے گی لسٹ آف ڈاکیمنٹس لگے گی اور کون سا ٹکٹ لگے گا لیمٹیشن کیسے کولیکٹ کی جاتی ہے اپیل کا فوراں کون سا ہے کہاں پر ہوتا ہے اور اس کے ساتھ کیا لوازمات ہیں اسی طرح ہائی کورٹ کے سامنے جب ریٹ انسٹیٹیوٹ ہوگی جب ریٹ فائل ہوگی تو وہ اس میں کیا کیا چیزوں کی ریکوائرمنٹ ہے اور اگر سپریم کورٹ لے لیں تو جو لیو ٹو اپیل ہے سپریم کورٹ کے سامنے وہ اگر آرائز کرتی ہے تو اس میں کیا کیا لوازمات ہیں کیا کیا چیزیں پوری ہونی چاہیے یہ کتب ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے بنائی گئی ہیں تاکہ جو نیو انٹرنٹس ہیں خاص طور پر جو ینگ فیمیل میل لائرز ہیں جو ان کو دشواریاں ہوتی ہیں جب کوئی سینئر ان کو فائلنگ کا کہتا ہے اور وہ اس کے لیے فائلنگ کرنے جاتے ہیں تو ان دشواریوں کو دور کرنے کے لیے یہ بہت معاون ہے اور نہ صرف یہ کہ ان کے لیے لیکن جو ریگلر پریکٹیشنر ہے اس کو بھی اگر فوری رہنمائی چاہیے ہو کہ کہاں پر کس طرح کیا چیز فائل کی جائے گی تو یہ کتبیں یہ کتب ان میں معاون ثابت ہوتی ہیں اور نہ صرف یہ کہ یہ جو ایک ہمارا روٹین کی حیرارکی آف کورٹس ہے اس میں فائلنگ کو کور کرتی ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو ٹرائبینلز ہیں اسلامباد میں نائی آر سی ہے فیڈرل سرویس ٹرائبینل ہے یہ ان تمام کو بھی بتاتی ہیں ان تمام میں بھی فائلنگ کا طریقہ کار بتاتی ہیں اور وہاں پر کیسے ہنڈل کرنا ہے اور کیسے پیش ہونا ہے یہ بھی بتاتی ہیں اور ایک اور اہم بات جو ان کتب میں ہیں وہ یہ بھی رہنمائی کرتی ہیں کہ ڈیکرم آف ڈا کوٹ کیسے منٹین کرنا ہے جج صاحب کو یا جج صاحبہ کو جو وہاں پر موجود ہوں گے کوٹ کو پریزائیڈ کر رہے ہوں گے ان کو ایڈریس کیسے کرنا ہے آرگیمنٹس کو ایڈوانس کیسے کرنا ہے اس کے بارے میں بھی یہ ایک ابتدائی تعرف ضرور دیتی ہیں اور میری آپ سب سے درخواست ہے کہ یہ نہ صرف یہ کتب خریدیے ان کو پڑھئے اور اس سے مستفید ہوئے تاکہ ہم وقالت کے شعبے کو مزید بہتری کی طرف لے جا سکیں آپ تمام لوگوں کا بہت بہت شکریہ Thank you very much